شادی کے بعد پہلی رات یعنی سوہاگ رات منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے؟ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پوری ڈیڈیل کے ساتھ ایک ایک بات بتائیں گے کہ آپ کو شادی کے بعد پہلی رات کیسے منانی ہے کون کون سے کام آپ کو کرنے ہیں اور کون کون سے کام آپ کو نہیں کرنے ہیں تو اس ویڈیو کو چھوڑ کر آپ کہیں بھی نہ جائیں پوری ویڈیو دیکھیں اور اچھے سے سمجھیں آگے بڑھنے سے پہلے ایک چھوٹی سے گزارش ہے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کر دیں شادی کرنا سنت ہے اور اسلام کا ایک حصہ ہے اگر کوئی شخص بینہ کسی جائز وجہ کے شادی نہیں کرتا یا شادی کرنے میں دیری کرتا ہے تو یہ اسلام کے خلاف ہے اس لیے ہر ایک انسان کو شادی کرنی چاہیے جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے ان میں سے بہت ساری لوگوں کے دماغ میں کچھ سوال ہوتی ہیں کہ اسلام کے حساب سے شادی کے بعد پہلی رات میں کیا کرنا چاہیے اس کو منانے کا اسلامی طریقہ کیا ہے ہم یہاں پہلی رات کی کچھ باتیں کریں گے لیکن آپ سے گزارش ہے کہ آپ ان باتوں کو صرف اسلامی طریقہ سمجھنے کی نیت سے ہی سنیے گا دل میں کوئی گندگی نہ رکھیں اور نہ ہی کوئی غلط کمنٹ کریں ہمارا مقصد صرف ان لوگوں کو اسلامی طریقہ بتانا ہے جن لوگوں کو اس میں معلومات کم ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں شادی کے بعد جب لڑکا روم میں جائے تو سب سے پہلے اپنی بی بی کو سلام کرے اس کے بعد خیریت معلوم کرے اور دلہن سے تھوڑی سی بات کرنے کے بعد اس کے ماتھے کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر یہ دعا پڑے یہاں پر روک کر میں آپ کو اپنی نبی کا ایک فرمان سنا دوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی شخص نکاح کرے اور پہلی رات میں اپنی بی بی کے پاس جائے تو نرمی کے ساتھ اپنی دلہن کی پیشانی کے تھوڑے سے بال اپنے سیدھے ہاتھ میں پکڑ کر یہ دعا پڑے اسکرین پر آپ کو جو دعا دکھ رہی ہے یہی دعا پڑنا ہے آپ کو اس دعا کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ میں تجھے اس کی یعنی اپنی بی بی کی بھلائی اور خیر و برکت مانگتا ہوں اور اس کی بری عادتوں کی بھلائی اور تیری پنہ چاہتا ہوں اس کی برائی اور فطری عادتوں سے ابو دعوت کی حدیث پاک ہے یہ جن نمبر دو پیج نمبر ایک سو پچاس اور یہ حدیث پاک بخاری شریف کی جن نمبر تین صفحہ نمبر چار سو تیہتر میں بھی موجود ہے اور ایک بہت ضروری بات پیشانی کے بال پکڑ کر دعا کرنے سے پہلے اپنی بی بی کو اس بارے میں بتا دیں کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے ورنہ جس لڑکی کو معلوم نہیں ہوگا وہ کچھ گلت نہ سمجھنے لگے اس کے بعد اگر آپ نے بزو نہ کیا ہو تو بزو کر لیں اور دو رکعہ نفل اللہ کا شکر ادا کرنے اور اللہ سے دعا کرنے کے لیے پڑھئے آپ کو جماعت بنا کر نماز پڑھنی ہے یعنی لڑکا آگے امام بن کر کھڑا ہو اور لڑکی اس کے پیچھے کھڑی ہو اور دونوں ساتھ میں نماز پڑھیں آپ کو نماز کی نیت اس طریقے سے کرنی ہے نیت کی میں نے دو رکعہ نماز نفل شکرانے کی واسطے اللہ تعالیٰ کے مومرہ کعب شریف کی طرف اللہ اکبر پھر ہمیشہ جیسے نماز پڑھتے ہو بیسے ہی نماز پڑھیں پھر نماز کے بعد شادی ساتھ خیریت سے ہونے کے لیے اللہ کا شکر ادا کیجئے اور یہ دعا کیجئے کہ اللہ اس شادی کو کامیاب بنائے آگے بھی ہسی خوشی رکھے بچے نیک دے اور اس طرح بھی دعا کر سکتے ہیں کہ اے اللہ تیرا شکر اور احسان ہے کہ تُو نے ہمیں یہ دن دکھایا ہمیں اس خوشی اور نعمت سے نوازا اور ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق اتا فرما اے اللہ ہماری اس خوشی کو ہمیشہ ایسے ہی قائم رکھ ہمیں میل ملاب اور محبت کے ساتھ زندگی گزاننے کی توفیق اتا فرما یا رب قدیر ہمیں نیک اور فرما بردار اولاد اتا فرما اور بھی آپ اپنے حساب سے جو بھی دعا کرنا چاہتے ہیں کر سکتے ہیں دعا کرنے سے پہلے بھی درود پاک پڑھ لیں اور دعا کے بعد بھی درود پاک ضرور پڑھ لیں اب نماز کے بعد کسی بھی کام میں جلوازی نہ کریں بلکہ لڑکی سے تھوڑی اس طرح سے بات کریں کہ لڑکی کی تھوڑی شرم دور ہو جائے تھوڑا اپنے بارے میں بات کریں تھوڑا اس کی سنیں جب لڑکی کی تھوڑی شرم دور ہو جائے اور آپ ساتھ میں سونے کا ارادہ کر لیں تو اس سے پہلے یہ دعا ضرور پڑھنے یعنی ہم بستری کرنے سے پہلے آپ کو یہ دعا ضرور پڑھنی ہے اس دعا کا ترجمہ یہ ہے اللہ کے نام سے اے اللہ دور کر ہم سے شیطان اور مردود کو اور دور کر شیطان اور مردود کو اس اولاد سے جو تو ہمیں عطا کرے گا جو شخص اس دعا کو صحبت کے وقت پڑھے گا تو اللہ اگر اس پڑھنے والے کو اولاد عطا فرمائے تو اس اولاد کو شیطان کبھی بھی نقصان نہیں پہنچائے گا یہ بھی بخاری شریف کی حدیث پاک ہے جل نمبر تین صفحہ نمبر پچیاسی ایٹی فائب اور ایک ضروری بات جو پیشانی کے بال پکڑ کر آپ کو دعا پڑھنی ہے جو میں نے پہلے دعا بتائی تھی وہ دعا صرف آپ کو پہلی ہی رات میں پڑھنی ہے اور جو ابھی دعا بتائی ہے میں نے لاسٹ میں اس دعا کو آپ کو جب بھی اپنی بی بی کے ساتھ سونے کا ارادہ کریں ہم بستری کرنے کا ارادہ کریں تو اس دعا کو اس سے پہلے پڑھنے اس دعا کو پڑھنے کے بعد اگر صحبت کریں گے تو انشاءاللہ آپ کی اولاد بہت نیک پیدا ہوگی اور شیطان اس پر کوئی بھی اثر نہیں کرے گا شیطانی ہباؤں سے بری بلاؤں سے محفوظ رہے گا انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہمیں سارے مسائل کو سمجھنے یاد رکھنے اور اس سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے آمین برائے کرم اس پیغام کو دوسروں کو بھی شیئر کیجئے اللہ رب العزت آپ کو اس کا عجر عظیم ضرور دے گا